والیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ ریڈ سپیرو اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے موڈرن رشیا سے جہاں پر ہمیں ڈومنکا نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے ڈومنکا ایک بیلے ڈانسر ہے دراصل اسے کسی بھی قیمت پر پیسے کمانے ہوں گے کیونکہ اس کی موم ہمیشہ بیمار رہتی ہے ان کے علاج کے لیے ہمیشہ اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دن جب وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو اس کا پارٹنر گلتی سے اس کے پیر کے اوپر پیر رکھ دیتا ہے جس سے اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے ساتھ اس کا ڈانسنگ کریر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے جس سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اسے نہیں پتا کیا وہ پیسے کیسے کمائے گی اپنی موم کا علاج کیسے کروائے گی کچھ مہینے بیچ جاتے ہیں اور اس کا پیر ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دن اس کے انکل جن کا نام ایوان ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں دراصل یہ رشیہ کی سیکریٹ ایجنسی میں ڈریکٹر ہیں وہ ڈومینکا کو کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم میرے ساتھ کام کرو پر ڈومینکا ساپ ساپ منع کر دیتی ہے اس کے انکل اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا بلکہ جان بوجھ کر تمہارے پیر کی ہڈی کو توڑا گیا تھا اور جس نے یہ کیا تھا وہ تمہاری دوست ہے اس نے ایسا اس لے کیا تھا کہ وہ ڈانسنگ میں تمہاری جگہ لے سکے یہ سنکر ڈومینکا کو بہت دکھ ہوتا بہت کس ساتھ ہے اور وہ اپنی دوست کے گھر جاتی اور اسے بری طرح سے مارتی ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے وہ اپنے انکل ایوان سے ملتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا وہ اس کے انکل اسے بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے تو میں اسے سیڈیوز کر کے ایک ہوتیل کے کمرے ملانا ہوگا اور اس کے بعد ہمارے ایجنٹس اپنا کام کر دیں گے اس کے بدلے تمہاری موم کے جتنے بھی میڈیکل کے خرچے ہیں وہ سب کے سب ہم اٹھائیں گے اور اب ڈومینکا اس کی بات مان جاتی ہے وہ اس گینگسٹر سے ایک بار میں ملتی ہے جہاں پر وہ اسے سیڈیوز کرتی ہے اس کے بعد وہ گینگسٹر اسے ہوتیل کے ایک کمرے ملے جاتا ہے پر یہاں پر اس وقت تک کوئی بھی نہیں پہنچا ہوتا اسی لئے وہ آدمی اس کی زبردستی عزت لوٹ لیتا ہے جس سے ڈومینکا کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف اس آدمی کو سیڈیوز کرنا تھا اب یہاں پر ایجنٹ آ جاتے ہیں اور اس گینگسٹر کو مار دیتے ہیں پر ڈومینکا اس پاس سے ٹوٹ گئی ہے وہ اپنے انکل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد میں ایک کام کبھی نہیں کروں گی اس کے انکل کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی عزت لوٹ چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں ہمارے راز کے بارے میں پتا چل چکا ہے کہ ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں یعنی کہ تم بھی اب اس سیکریٹ ایجنسی کا ایک حصہ بن چکی ہو اور اگر تم نے ہمارے ساتھ کام نہیں کیا تو تمہیں مار دیا جائے گا کیونکہ تم ہمارے سارے راز جان چکی ہو وہیں دوسری طرف ہمیں موسکو میں نیٹ نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک امریکن جاسوس ہے یعنی کہ وہ سی آئی کا ایجنٹ ہے نیٹ ایک آدمی سے ملتا ہے جسے وہ مارول کہہ کر بلاتا ہے دراصل یہ نیٹ کو خبریں دیتا ہے اور وہ اسے کچھ خبر دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے نیٹ نہیں چاہتا ہے کہ اسے خبر دینے والا مارول پکڑا جائے اسی لئے گولیاں چلاتا ہے جس سے پولیس کا دھیان اس کی طرف آکرشت ہوتا ہے اور مارول اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے پر نیٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور واپس امریکہ بھیج دیا جاتا ہے پر نیٹ ایک بار پھر سے رشیہ جانا چاہتا ہے لیکن اس کے جو سینئر ہوتے ہیں وہ کہتے کہ تم رشیہ نہیں بلکہ بڑھا پیش چاہو گے تاکہ تم ایک بار پھر سے مارول سے مل سکو وہیں دوسری طرف ہمیں رشیہ کی سیکریٹ ایجنسی کے ڈریکٹر ایوان کو دکھایا جاتا ہے جو اس ویڈیو فٹیج کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں نیٹ مارول سے ملا تھا اور اسے دیکھ کر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مارول ایک رشیہ سیکریٹ ایجنسی کا ہی میمبر ہے جو اس وقت بڑھا پیشٹ میں ہے اور اب ایوان کسی بھی قیمت پر اسے مارنے کے لیے کسی سپائی کو یعنی کی جاسوس کو بھیجنا چاہتا ہے وہ ڈومنیکا کے پاس چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں بڑھا پیشٹ جا کر میرا ایک کام کرنا ہوگا اور سب سے پہلے تمہیں اس کے لیے ٹریننگ لینی ہوگی اور اس کے بعد اسے ایک سپائی سکول میں بھیجا جاتا ہے جہاں کی ٹریننگ بہت ہی خطرناک بہت ہی مشکل ہوتی ہے لیکن جلدی وہ اس ٹریننگ کو پورا کر لیتی ہے اور اس کے بعد ڈومنیکا کو بڑھا پیشٹ کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اسے نیٹ کا وشواس جیتنا ہوگا تاکہ اس کے ذریعوں کسی بھی قیمت پر مارول تک پہنچ سکے دراصل مارول کا چہرہ کوئی بھی نہیں جانتا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسا دیکھتا ہے صرف نیٹی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے مارول تک پہنچا جا سکتا ہے اور اب ڈومنیکا بڑھا پیشٹ پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی ایک ساتھی ایجنٹ کے ساتھ رہتی ہے ساتھی اب وہ نیٹ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے وہ اس سویمنگ کلپ کو بھی جوائن کر لیتی ہے جہاں پر نیٹ روز آتا ہے ڈومنیکا بار بار اس کے سامنے سے جان بوجھ کر نکلتی ہے تاکہ وہ اسے دیکھیں ڈومنیکا بہت سندر ہے اس لئے نیٹ بھی اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دن جب وہ سڑک پر اس کے کم اکروس ہوتی ہے تو وہ اس سے بات کرتا ہے نیٹ کو کہیں نہ کہیں ڈومنیکا کے اوپر شک ہے ڈومنیکا جب اگلے دن سویمنگ کلپ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے دراصل نیٹ اس کا آئی ڈی کارڈ نکال کر اپنے ساتھ لے گیا ہوتا ہے اور اب اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک رشن سپائی ہے لیکن پھر بھی وہ بار بار اس سے ملتا ہے حالانکہ اب اسے پتا ہے کہ ڈومنیکا اس سے بار بار اسی لئے ملتی ہے تاکہ وہ مارول کے بارے میں انفومیشن نکال سکے وہیں ڈومنیکا جب ایک دن اپنے گھر پر جاتی ہے تو اس کی جو اس کے ساتھ لیٹ میٹ ہوتی ہے جو خود بھی ایک سپائی ہے وہ گھر پر نہیں ہوتی اور جب وہ گھر کی تلاشی لیتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی جو ساتھی ہے وہ کسی امریکن سپائی سے ملنے والی جسے وہ کچھ انفومیشن دے گی اور اس انفومیشن کے بدلے اسے پیسے ملیں گے ڈومنیکا سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھی اسی کی طرح ایک مشن دیا گیا ہے اب ڈومنیکا اپنے کام کو پورا نہیں کر پاتی اسے مارول کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں لگتا اسی لئے ایوان یہاں پر آتا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کام اتنا سلو کیوں چل رہا ہے اگر ایسے چلتا رہا تو تمہیں مار دیا جائے گا وہ کہہ دیتی کہ میرے کام سلو چلنے کا کارن یہ ہے کہ میں اپنے ساتھی ایجنٹ کے ساتھ اس کے مشن پر کام کر رہی ہوں یہ سننے کے بعد ایوان کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے اور جب ڈومنیکا اپنے گھر پر نہیں ہوتی تب ہی وہاں پر ایک دوسرا رشن ایجنٹ آتا ہے جو ڈومنیکا کی روم میٹ فلیٹ میٹ کو مار دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سیکرٹ مشن کو ڈومنیکا کے ساتھ شیئر کیا تھا حالکہ اس نے نہیں کیا ہوتا لیکن ڈومنیکا نے کہا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں اسی لئے ایوان کو رشن انٹیلیجنس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنے خوفیہ مشن کو کسی کے ساتھ شیئر کیا اسی لئے اسے مار دیا جاتا ہے ساتھ ہی جب ڈومنیکا گھر پہنچتی ہے تو وہی رشن ایجنٹ اسے دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اپنے مشن میں فیل ہوئی تو ہم تمہیں بھی مار دیں گے ڈومنیکا اس پاس سے بہت ڈر جاتی ہے وہ نیٹ سے ملنے اس کے فلیٹ پر جاتی ہے جہاں پر نیٹ اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک رشن جاسوس ہو ڈومنیکا بتاتی ہے کہ مجھے اپنی اور اپنی مام کی جان بچانے کے لئے رشن جاسوس بننا پڑا نیٹ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری اور تمہاری مام کی سرکشہ کی گیرنٹی لیتا ہوں لیکن تمہیں ڈبل ایجنٹ بننا ہوگا یعنی کہ تمہیں ہماری لئے کام کرنا ہوگا اور اس کی بات وہ مان جاتی ہے جس کے بعد یہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور اگلی صبح جب وہ نیٹ کے گھر سے نکلتی ہے تو اس کے پاس اس کا ایک گلاس بھی ہوتا ہے جس میں نیٹ کے فنگر پرنٹس ہیں وہی نیٹ ایک بار پھر سے ماربل سے ملتا ہے ماربل اسے آگاہ کرتا ہے کہ تمہیں ڈومنیکا سے دور رہنا ہوگا کیونکہ وہ ایک رشن جاسوس ہے وہ تمہارے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے لیکن نیٹ اس کی بات نہیں مانتا اور اسے اپنے ساتھیوں سے بھی ملواتا ہے جہاں پر ڈومنیکا کہتی کہ میں تمہارے لئے کام کروں گی لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے تیس ہزار ڈالرز دینے ہوں گی امریکن ایجنٹس پوچھتے ہیں لیکن ہم ایسا کیوں کریں گی وہ کہتی ہے کیونکہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں جس لڑکی کے ساتھ میں رہتی تھی وہ ایک رشن ایجنٹ تھی اسے ایک مشن دیا گیا تھا جس مشن کے تحت اسے یو ایس سینیٹر کی چیف سٹاپ سے ملنا تھا جو اسے امریکہ کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن دینے والی تھی پر اس کی اب مرتی ہو چکی ہے اور وہ مشن اب مجھے دیا گیا ہے میں تمہاری اس میں مدد کر سکتی ہوں یہ سننے کے بعد وہ اسے پیسے دینے کے لئے راضی ہو جاتے ہیں اور اب ڈومنیکا سینیٹر کی چیف سٹاپ سے ملتی ہے جو اسے ڈسک دیتی ہے دراصل ڈومنیکا کے اور سینیٹر کی چیف سٹاپ کے اوپر یہاں پر رشن کے ساتھ ساتھ امریکن جاسوس بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں ڈومنیکا نے جو ڈسک لی ہوتی ہے وہ کسی طرح سے اسے بدل دیتی ہے اور نیٹ تک پہنچا دیتی ہے امریکہ سینیٹر کی چیف سٹاپ جب بھار جاتی ہے تو اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے یہ سب کے سب امریکن جاسوس ہیں اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے اور تب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں اس کی ملتی ہو جاتی ہے اس کی ملتی سے رشن کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے کام کرتی تھی انہیں انفرمیشن دیا کرتی تھی اور اب ایوان کو ڈومنیکا اور اس کے سینیر پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ اس میٹنگ کے بارے میں انہیں ڈومنیکا اور اس کے سینیر کو پتا تھا ان دونوں کو واپس بلائے جاتا ہے جہاں پر ان دونوں کو بہت ٹورچر کیا جاتا ہے ڈومنیکا کے سینیر کی ملتی ہو جاتی ہے لیکن ڈومنیکا اب بھی زندہ ہوتی ہے وہ یہاں پر ایوان کو بتاتی ہے کہ میں نے سب اس لے کیا تاکہ میں نیٹ کا بھروسہ جیت سکوں اور کسی بھی طرح سے میں ماربل تک پہنچ جاؤں نیٹ کا بھروسہ میں نے جیت لیا ہے اور اب میں جلدی ماربل تک پہنچ جاؤں گی ایوان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اسے ایک بار پھر سے بڑا پیسٹ بھیجنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے پر بڑا پیسٹ جانے سے پہلے وہ ایوان کے گھر آتی ہے جہاں پر وہ کچھ پلوں کے لئے اسے سیڈیوز بھی کرتی ہے ایوان کو اس پر شک ہے اسی لئے بڑا پیسٹ وہ اس کے پیچھے ایک اور جاسوس کو بھیجتا ہے ڈومنیکا بڑا پیسٹ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے نیٹ سے ملتی ہے نیٹ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور وہ نیٹ کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور نیٹ اب بھی اسے ماربل کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا لیکن وہ اسے بہت پسند کرتا ہے اسی لئے ایک بار پھر سے یہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں یہ دونوں کی دونوں سو جاتے ہیں پر جب ڈومنیکا کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے وہی ایجنٹ ہے جسے ڈومنیکا کے پیچھے رشیہ سے بھیجا گیا تھا اور اس نے نیٹ کو پکڑا ہوا ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر ماربل کا اصلی نام اور اس کی پہچان اس سے جاننا چاہتا ہے پر نیٹ اسے نہیں بتا رہا ہوتا اس کے بعد ڈومنیکا بھی نیٹ کو مارنے لگتی ہے اور اس سے ماربل کا اصلی نام پوچھتی ہے لیکن اسے ٹورچر کرتے کرتے اچانک سے وہ رشین جاسوس کے اوپر حملہ کر کے اسی کو مار دیتی ہے اس کے چلتے دونوں کے دونوں گھائل ہو جاتے ہیں اور ڈومنیکا اور نیٹ دونوں کے دونوں ہسپٹل میں ہوتے ہیں کہاں پر رشیہ کے جنرل جو کی ایوان کے سینئر ہوتے ہیں ڈومنیکا جنہیں پہلے سے جانتی ہے وہ ڈومنیکا سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ نیٹ نے تمہیں ماربل کا اصلی نام نہیں بتایا اور جس جاسوس کو ہم نے تمہارے پیچھے بھیجا تھا اسے تم نہیں مارا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تم نے ہم سے یعنی کی رشیہ سے چھپائی ہے ڈومنیکا ساپ ساپ منع کر دیتی ہے جنرل کہتے گے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جس ماربل کی تمہیں تلاش ہے جسے نیٹ بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں ہوں میں رشیہ کے لئے پہلے بہت اماندار تھا ایک دن میری پتنی بہت زیادہ بیمار تھی ایک امریکن ڈاکٹر تھا جو میری پتنی کو بچا سکتا تھا لیکن مجھے اس کے لئے علاؤ نہیں کیا گیا انہیں ایسا لگتا تھا کہ میری سچائی اس ڈاکٹر کو یعنی کی امریکنز کو پتا چل جائے گی جس وجہ سے میری پتنی کی مرتی ہو گئی یہ پورا کا پورا سسٹم کرپت ہے اسی لئے میں نے رشیہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک ڈبل ایجنٹ بن کر امریکہ کے ساتھ اور رشیہ دونوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تو میری سچائی رشیہ کی خوفی ایجنسی کو بتا سکتی ہو جس سے میں پکڑا جاؤں گا اور تم ایک نیشنل ہیرو بن جاؤ گی اور اس کے بعد تم میری طرح امریکہ کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایجنٹ بن کر کام کر سکتی ہو اور رشیہ کی کرپٹ ایجنسی کو ختم کروا سکتی ہو رسل جرنل نے اسے سب کچھ اس لئے بتایا ہوتا ہے کیونکہ انہیں پورا وشواس ہوتا ہے کہ جلدیوں پکڑے جائیں گے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی ویس جائے وہ چاہتے ہیں کہ دومنیکہ انہیں پکڑوائے جس کے بعد دومنیکہ ان کی جگہ لے لے اور اب دومنیکہ رشیہ ایجنسی کے پاس جاتی ہے یہاں پر وہ انہیں ماربل کی سچائی اس کا نام اور سب کچھ بتا دیتی ہے کچھ دیر بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رشیہ ایجنٹ جنرل کو نہیں بلکہ ایوان کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ اس نے ایوان کا نام بتایا ہوتا ہے کہ ایوان ہی ماربل ہے اور ساتھی اس نے بہت سارے ثبوت بھی دی ہوتے ہیں جس میں پہلا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایوان کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھلوایا ہوتا ہے جس میں اس نے امریکن سے تیس ہزار ڈالرز ڈلوائے تھے ساتھی جب وہ ایوان کے گھر پر گئی تھی تو وہ گلاس جو نیٹ کے گھر سے لائی تھی جس میں نیٹ کے فنگر پرنٹ سے وہ اس نے اپنے انکل ایوان کے گھر پر چھوڑ دیا تھا جسے ثابت ہوتا ہے کہ ایوان اور نیٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں دراصل وہ شروع سے ہی ایوان کو اس جال میں فسا رہی تھی جو پوری طرح سے اس کے جال میں فس چکا ہے وہ چاہ کر بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا رشن ایجنس ایوان کو مار دیتے ہیں اور اس طرح سے ایوان کا خاتمہ ہو جاتا ہے دومنکہ نے ماربل کا پردہ فاش کیا ہوتا ہے اسی لئے اسے پاموشن مل جاتا ہے اور اب وہ رشیہ میں اپنی موم کے ساتھ بہت خوش ہے لیکن وہ نیٹ کو آج بھی یاد کرتی ہے کیونکہ وہ نیٹ کو پسند کرتی ہے اور ایک دن اسے کا نون نمبر سے کول آتا ہے دوسری طرف سے کوئی نہیں بولتا وہاں سے صرف ایک پیانو کی دھن بستی ہے جسے سننے کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ نیٹ ہے اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی